ہمارے کیروٹے کی نانوں کے اندر دن دنیا کی ہر ایک قسم کی ہمیں دورونی اور ہدایت میں بھی ہے ہم کو دنیا کی اندر جیون گزارنے کے لیے دنیا میں کس طرح سے رہنا اور کس طرح سے ورطنک کرنا کس طرح بزنس کرنا سوسائیٹی میں کس طرح پہ گھومنا پھر نرسلوک کرنا ان سب باتوں کے علاوہ ہمیں روحانی سائیڈ کے اوپر تو بے حساب ہدایت ملی ہے مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ درطار فرماتے تھے کہ تمہارے پیروں نے قرآن شریف کی تفسیر تمہیں گنانوں میں بتائی ہے تفسیر کہتے ہیں خلاصے کو ایکسپلینیشن کو انٹرپرٹیشن کو اور یہ بات بالکل حق اور سچ ہے کہ قرآن شریف پڑھنے والا آدمی جو حقیقت میں قرآن کو جانتا ہے اس کو جگہ جگہ گنانوں کے اندر سے وہ چیزیں ملیں گی جو قرآن کی اندر ہیں قرآن کی دورونی قرآن کی ہدایت پیروں نے اس کو آسان سمجھ میں آ سکے اس طرح سے ہمیں اپنے گنانوں کی اندر فرمائی ہیں میں اپنی وعاظوں میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن شریف جو ہے اس کے تین بھاگ کرو تو ایک بھاگ ایک حصہ ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ نے قصے کہانیاں وارتہ سٹوریز ویان کی ہیں پرانی قوموں کے پرانی بادشاہیوں کے پرانے جو رسول ہیں نبی ہیں ان کے زمانے کی سٹوریز بیان کی ہیں ون تھرڈ قرآن جو ہے وہ سٹوریز ہے سیکنڈ بھاگ جو ون تھرڈ میں ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ نے قائدہ قانون لاؤ اس کا ذکر کیا ہے اور تیسرا حصہ جو ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ کی عظمت خدا کی بڑھائی خدا کی محبت روحانیت عشق نور کی باتیں کی ہیں وہ جو حصہ جس کے اندر کسے کہانیاں ہیں وارتہ ہیں سٹوریز ہیں وہ خدا تعالیٰ نے اس لیے بیان کی ہیں کہ ہمیں اس میں سے سبق ملے لیسن ملے اور یہ لیسن اس طرح سے ہمارے لیے سہلہ اور آخسان کر دیا کہ ہم اس کو سمجھ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی اس بات کا بھی خیال ہوئے ہیں کہ اگر خدا راضی ہوتا ہے تو رحم کر کے برکتیں دیتا ہے سکھ دیتا ہے آبادی دیتا ہے اور اگر خدا ناراض ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے مٹا دیتا ہے برباد کر دیتا ہے خدا تعالیٰ نے بہت سی ایسی قوموں کا نام دیا ہے جیسے کہ آد سمود ایسی قوموں کا نام ہے کہ اللہ سرمایا کہ میں نے آد و سمود کی قوموں کو اس طرح سے مٹا دیا کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے اور اس نے اپنی رحمتوں اور بخشیشوں کی جو بھی ذکر کیے ہیں ان کی صرف رہانیوں کے اندر سے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنی اور جاننی چاہیے قرآن شریف میں ایک چیز بہت زیادہ ہے اور وہ تینوں بھاگوں میں ہے یعنی کمپلیٹ قرآن میں کسی کہانیوں کے جو بھاگ ہیں ان میں بھی اور جو لوگ ہے قانون قائدے کی بات کی ہیں اس کے اندر بھی خدا کا قرآن خدا کا یہ تلام بھرا ہوا ہے ایک بات سے اور روح ہے اس کی رحمت جگہ جگہ اس نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے جہاں جہاں بھی اس نے جنی پرانی قوموں کو سزا دی ہے پنشمنٹ دی ہے تو ساتھ ساتھ خدا تعالی نے اپنی رحمت کا پھر ذکر کیا ہے کہ خدا کہ حضور نے اگر تم اپنی گناہوں کی معافی چاہو اور بدل جاؤ ٹھیک ہو جاؤ تو خدا کی رحمتیں بے حساب ہیں یہی چیز میں نے اپنے گنانوں کی اندر پائی ہمارے گنانوں کی اندر خدا کی رحمت کے خدا کی بالائی کے خدا کی بخششوں کی یہ بہت ذکر ہے اور انہیں خاص کر کے پیر حسن قبیر دین کے جو ہنان ہیں ان کے اندر تو حد سے زیادہ نرمی اور مٹھا ہے جیسی جیسی ضرورت پڑی جماعت کے اندر ہمارے پیروں نے تیسا تیسا ان کو کلام سنایا جس طرح سے ہر زمانے کے اندر خدا تعالی نے الگ الگ جدے جدے نبیوں کو جدے زمانے کی اندر جدی شریعت دی اس طرح سے ہمارے پیروں کے اپنے اپنے جانے کے حساب سے جماعت کا جو حال تھا زمانے کا جو حال تھا اس کے حساب سے ہمیں گنان بخشے ہمارے سب سے پہلے جو پیر ہیں وہ نبی محمد مصطفی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علمین ہیں پیری جو ہے ہم اس لیے پیر کا نام رکھا کہ نبی محمد کے اوپر نبوت ختم ہو گئی رخالت ختم ہو گئی اب قیامت تک کوئی بھی رسول یا نبی نہیں آئے گا لیکن اس کا نور قائم ہے اس کا نور قائم ہے اور جس ریکتی کے اندر جس پاک بدن میں نبی محمد کا نور ہے ہم اس کو پیر کہتے ہیں یہ جو پیر ہیں وہ پوٹھیوں کے پیر ہیں ہم ان کو بھی پیر کہتے ہیں کہ جن کو ہمارے اماموں نے جزے جزے موقع کے اوپر پیر کا درجہ دیا جیسے سلطن محمد شاہ کے زمانے کی اندر ان کو پیر سبزلی بنایا سبزلی کو پیر درجہ دیا اور حسنال علی شامہ باپ کے زمانے کے اندر وزیر اسمال گانگی تھے ان کو پیر درجہ دیا ناصر خسرو پیر ہوئے پیروں کی اولاد کو بھی ہم پیر کہتے ہیں لیکن یہ لوگ پوٹھیوں کے پیر نہیں تھے جن کو ہم جامعہ کا پیر کہتے ہیں جامعہ کا پیر پوٹھیوں کا پیر نبی محمد مصطفیٰ کا نور ہے مولانا امام سلطن محمد شاہ داتار کے فرمانوں کے اندر انیس سو تین کا کچھ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ جب گزر گئے تو انہوں نے پیر حسن کو اپنی گادی بخشی اور مولا علی جب گزر گئے تو امام حسین کو اپنے زادی بخشی حضرت حسین امام بنے حضرت حسن پیر بنے جسے ترمی محمد شاہ کا خولہ ساتھ اسی طرح سے دین داروں امامت ہے وہ علی کا نور ہے لیکن اسلام کے اندر ایسے بہت سے جو عالم علومہ ہوتے ہیں ان کو بھی اس کی عزت کے حساب سے امام کہہ دیتے ہیں نماز پڑھانے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کو بھی امام کہتے ہیں امام کا مطلب لیڈر لیکن ہم جس کو امام کہتے ہیں ہمارے مذہب کے اندر ایک ہی امام ہے حضرت امام وہ علی کا نور ہے تو پیروں نے جنہوں نے جب ہندوستان میں تشریف آوری کی سب سے پہلے تیس سب گر نور ہندوستان میں آئے اس وقت ہندوستان کے اندر بلکل اندھکار تھا مذہب کے روحانی حساب سے دو تو پی سب گر نور نے آکے پہلے پاؤں جمائے اپنا نام نور الدین تھا ان کا اصل نام اور یہاں آکے ہندووں سے مل کے اپنا پہرویش یعنی پوشاک ڈریس بھی بدلا اورنج کلر کے کپڑے پہنتے تھے اور آئے ادھر سے امام مسکر صدی اللہ کے زمانے سے ایجپٹ میں سے آئے لاری تو تھی لمبے وال بھی تھے سورت میں اترے سورت وہ زمانے کے اندر سب سے بڑی پورٹ تھی بمبے کے نورٹ میں لگ بر جیر سو مائل کے فاصلے پہ سورت گام بھی ہے اور ندی آتی ہے پور بندر سورت کے نزدیک ہے اور پور بندر کا جھونا نام سورت بندر ہے سورت آئے اور یہاں آکے انہوں نے اپنا نام ستگر نور رکھا زبان سیکھی ایسی سیکھی کہ گجراتی کی اندر پورٹ نہیں لکھی جنہاں لکھے سورت پہ لگ بگ ایسی نوے مائل پہ نو ساری گام ہیں وہاں پیس پر گر نور دفن ہیں اور بہت اچھا علی شان مکبرہ ٹوم اس کے اوپر وانا ہوا ہے اس سب گر نور میں آکے تھوڑی تھوڑی انفروڈکشن اسلام کی اپنے گجراتی لنگویج کی ذریعے سے لوگوں تک پہنچ آئی ان کا کام صورت اتنا ہوا کہ انہوں نے آکے زمین نکھی کی کہ اس ایریا کے اندر واڑی بنانی ہے یعنی گارڈن بنانا ہے تو انہوں نے آکے اس ایریا کو کنٹرول کیا کلین کیا اس کے بعد اور کچھ بہت سے پیر ہوئے اور بعد میں لگ بگ دو سو برس کے قریب وہ نے دو سو برس کے بعد پر شمس آئے پر شمس نے آکے اس زمین کو کھیڑا کھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ حل چلایا اندر کی زمین باہر اور باہر کی زمین اندر اُتھل پاتھل تھی اور اس کے اندر جو پتھرے کانٹے اور خرابیاں تھی اس کو دور کی اور زمین کو بلکل لیول اور کلین کر دیا اس کے بعد پیر صدر دین مشہور ہوئے حالانکہ بیچ میں اور بھی پیر گئے جیسے کہ پیر نصیر دین پیر صاحب دین اور پیر شمس کے پڑ پوٹرے تھے پیر صدر دین پیر صدر دین نے آکے اس کے اندر بیج ڈالا اس زمین کے اندر بیج ڈالا بیج ڈالا اور پانی ڈالا اور اس کے بعد پیر صدر دین جب آئے تو انہوں نے اس زمین کے اندر سے جو چھوڑ اور سپراؤٹس ہوئے کلین نکلیں ان کو دوسرے پنچ ہی کھانا جاوے اس کی حفاظت کی جان رکھا اور اس کے بعد پھل پیدا ہونے شروع ہوئے اور یہ پھل چلتے چلتے آج تک وہ پھل چل رہے ہیں میں یہ جماعت کی بات کرتا ہوں ہمارے پیروں نے ہندوستان کی سخت زمین میں محنت کر کے جماعت پیدا کی اور اس کے اندر بہت انہوں نے دکھ اٹھائے گانو گان گھومیں پھرے کہ شمس ماں باپ میں چوراسی جماعت خانی صرف چائنہ میں طبوت اور چائنہ میں بنائے ایٹی فور جماعت خانے بنائے اور پیش و محس پاؤں سے چلا کرتے تھے بوکھے پیاسے رہتے تھے دکھ تکلیفیں بہت اٹھائیں ہمارے پیروں نے علم جو کچھ ہم کو ملا وہ پیش خضر دین کسی اندر سے زیادہ ملا پیش خضر دین نے بہت ایکسپلینیشن دیئے کیونکہ انہوں نے بیج ڈالا پانی دیا علم ہے وہ پانی ہے اور بیج ہے وہ ایمان ہے اور پیشن کبیر دین نے اپنے آنسوں سے رو رو کے آجزی کر کے ونتی کر کے عرص کر کے پھر سرسن کبیر دین کے جنان پڑو اس میں رونے ہی کی باتیں ہیں رونے کا مرہ مطلب یہ آجزی ونتی مہربانی کر خرپا کر پیشن کبیر دین کہتے ہیں خرپا کر مہربانی کر یعنی تو بخشیش دے تو بہت مہان ہے تو بخشیش دینے والا بخش دینے والا مراری ہے تو جو راضی ہو جائے تو زمین آسمان کی نیامتیں مجھے مل جائے تیری ایک میٹھی نظر چاہے تو جت روٹ ہے نو نند پانی تو جو راضی ہو جائے تو اس چار کڑی کے پاٹھ میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کرپا اور دوسری چیز ہے راضی پنا پرشتمان ہونا راضی ہونا یہی دو چیزیں قرآن شریف میں بھری ہوئی ہیں اس کی رحمت اور اس کا راضی ہونا بخشیش انسان کی عبادت بندگی ساری ان دو چیزوں پر گھونتی ہے لیکن عبادت ٹکی ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ عبادت کو ٹکانے کے لیے اس کو اٹھانے کے لیے جیسے دو پلر ہوتے ہیں بہت بڑی چھت ہوئے تو اس کو ٹکانے کے لیے بیچ میں پلر رکھتے ہیں نبی فرماتے ہیں کہ عبادت کو ٹکانے کے لیے دو پلر ہیں ایک ہے اخت غفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور دوسرا شکر گزاری کرو لیکن یہ جو عبادت ہے اس کو ٹکانے کی یہ دو چیزوں کے علاوہ جو اوپر عبادت بیٹھتی ہے تو وہ عبادت کے دو یہ رنگ ہیں خدا کی رحمت اور اس کی خوشی جب وہ خوش ہوتا ہے تو بے حساب ہوتا ہے جب اس کی رحمت ہوتی ہے تو بے حساب ہوتی ہے اس کے رحمتوں کا تو حساب ہم جن بھی نہیں سکتے مولانا امام جعفر صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کو جو کبھی یاد ہوگئے تو آج سے بہت برس پہلے خاص طور پر آفریقہ کے اندر جب کوئی شخص گزر جاتا تھا تو شان کو اس کی جو زیارت ہوتی تھی اس کے اندر امام جعفر صادق کا رسالہ پڑا جاتا تھا اگر کوئی آدمی سخت ہے سخت یعنی کٹن دلولا ہے ہارڈ نٹ ہے اس کو یہ رسالہ دے دو نرم ہو جائے کیونکہ اس کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام نے انسان کی آخرت کی باتیں کی ہیں اور اس کو جگا رہا ہے کہ دیکھ خدا کی رحمتیں دیکھ ایک جگہ مولانا امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے میرے پیارے تُو یاد تو کر اس پروردگار کی رحمت یاد کر تیرے پیدا ہونے سے پہلے اس نے تیری روزی پیدا تھی یعنی بچہ جن میں اس کے پہلے ماں کو دھاون آ جاتی ہے کبھی آٹھ دن پہلے کبھی کبھی پندرہ دن پہلے ماں کو دھاون پیدا کر دیتا ہے خدا تعالیٰ تو امام جعفر صادق اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اے میرے پیارے تُو سن یاد کر کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے خدا نے تیری روزی پیدا کر دی وہ کتنا رحیم ہے یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ تُو اپنی روزی رزق کی ویادی چنتہ نہ کر اس نے تجھے پیدا کیا ہے تیرے پیدا کرنے سے پہلے اس نے روزی ہے تاکہ تجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی لیکن انسان خدا کی اس رحمت کو بھول کر جب شکر گزاری بھول جاتا ہے اور اس رستے پہ چلے جاتا ہے کہ جو رستہ اس کو پسند نہیں تو پھر خدا کی روزی دی ہوئی وہ بھی ہٹ جاتی ہے روزی تنگ ہو جاتی ہے پھر انسان روزی ڈھونٹا ہے تو روزی ملتی نہیں آپ لوگ ادھر آئے ماشاءاللہ ہر گھر کے اندر ٹی وی سیٹ ہے مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ روز کیا دیکھتے ہو لیکن اگر نیوز سنتے ہو دیندارو تو آپ دیکھو کہ دنیا کے اندر کتنا دکھ ہے لاکھوں کروڑوں آدمی جن کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے کیونکہ وہی باری تعلیٰ ہے وہی خالق ہے کریئٹر ہے اس کے بغیر اور کوئی نہیں اور اس کے پیدا کیے ہوئے کبھی ایتھیوپیا کی بات سنتے ہیں کبھی بوسنیہ کی بات سنتے ہیں کبھی وہ دھرتی کم آ گیا ادھر مہاراشتی کے اندر کبھی سومالیہ کی حال دیکھو اور کئی ایسی جگہ ہیں اب یہ آگ لگ گئی چار پانچ دن پہلے کیلیفورنیہ کی اندر آگ لگ گئی اچھا لیکن خدا نے ساکھ سنتر مائلٹی سپیٹ سے ہوا کو بھیج دیا کہ جو بچے ہوئے مکان تھے وہ بھی جلا جالو کابو میں ہی نہیں آتی یہ سب کیا ہے ان کے جب ہی ٹی وی کی اندر ان کی پیچر دیکھتے ہیں ہڈیاں اس کے اوپر خالی چمڑا ہے گوشت تو ہے ہی نہیں کبھی کبھی رو پڑھتا ہوں اے خدایہ کیسے گناہ کیے ہوں گے انہوں نے کہ تم ماں جیسا پیار کرنے والا بلکہ اس سے زیادہ پیار کرنے والا خالد رب العالمین پالنے والا تم نے خود کے اوپر اپنی رحمت لازم کر رکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ پالنے والا میں ہوں تو اے خدایہ انہوں نے کیسے گناہ کیے ہوں گے کہ ان کو روزی بھی ملتی نہیں کیچڑ بھی نہیں ملتا کھانے کے لئے یہ خدا تعالیہ کا غضب ہے ضرور کچھ ہوا ہے ہمیں معلوم نہیں وہ بہتر جانتا ہے وہ ضرور کچھ اپنی رحمت کو چھپا کے یہ کام کرنا پڑ گیا اس کو کہ وہ ان کے اوپر غضب اتارے استغفراللہ مولا ہمیں گناہوں سے بچائے نبی فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کے دو پیلر ہیں ایک شکر گزاری ہے اور ایک اپنی گناہوں کی معافی ہے اور عبادت جو ہے اس عبادت کے اندر اس کی رحمت کی ماننی کرو اور اس کی خوشی کی ماننی کرو عبادت اور کیا ہے ہم عبادت کو غلامی کہتے ہیں عبادت عربی لفت ہے اور اس میں اس کا مطلب ہے غلامی عبد جو نام ہے غلام کو عبد کہتے ہیں اسی لئے مطلب کہ ہر کام کرو تو خدا کی مرضی سے کرو میں نے آپ کو شروعات میں بتایا کہ خدا نے قرآن کے اندر جو کچھ بھی فرمایا اس کے تین حصے کرو تو اس میں ایک بھاگیا جس میں لاغ ہیں ایسا کرو ایسا نہ کرو تو یہ جو لاغ ہیں اپنے نبیوں کی معارفت سے اس نے زمانے کے حساب سے بدلاتے بدلاتے اپنے مخلوقات کو وہ چیزیں دی ہیں خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے نبوت بنائی سب سے پہلے حضرت آدم ہمارے پہلے نبی ہیں آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت شروع ہوئی جیسے کہ مولانا جعفر صادق نے فرمایا کہ تیرے پیدا کرنے سے پہلے خدا نے تیری روزی پیدا کی تو خدا تعالیٰ نے اب ہماری جس طرح دنیا کے اندر شریر کو ٹکانے کے لیے روزی رزق کی ضرورت ہے اسی طرح سے دن دارہ ہماری روحانی فائد کو ٹکانے کے لیے ہم تو روحانی روزی رزق چاہیے اور روح کی غزاک روح کی خوراک چاہیے شریر کے لیے جیسے کھانا پینا ضروری ہے اس طرح سے ہماری روح کو ہماری آتنوں کو ٹکانے کے لیے بھی اس کے لیے خوراک ہے اور روح کی خوراک جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہے اس کی یاد ہے اس سے روح نرم ہوتی ہے روح کی طاقت بڑھتی ہے خدا تعالیٰ باری ہے الباری کہتے ہیں روحوں کا پیدا کرنے والا اور خالق کہتے ہیں شریر کا پیدا کرنے والا شریر مر جاتا ہے مٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن روح کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا پھر روح کبھی مٹتی نہیں وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے کیونکہ روح خدا تعالیٰ کے نور کا ایک پرتو ہے اس کا ایک کام ہے اس کی ایکٹیویٹی میں ہے تو روح کی خوراک کیا ہے خدا کی یاد خدا کی یاد خدا کا ذکر خدا کا خیال خدا کا نیاد میں نے حضر امام کے یہ بیت الخیال کے فرمان ہے آپ کبھی وہ پڑھو اور ہم سنتے ہیں جو اکھانے کے اندر تو آپ دیکھو تو حضر امام فرمایا کہ ہمارا دین ہمارا فرخہ ہمارا تاریخہ ایسا ہے کہ صرف دعا پڑھ لینا کافی نہیں ہم تو سارا دن خدا تعالیٰ کی یاد میں مشہور رہتے ہیں ہاتھ پاؤں سے ہم دنیا کے کام کاج کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں لیکن دل خدا تعالیٰ کی مستی میں رہتا ہے اور ہر چیز کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں اے مولا یہ سب تیری رحمت ہے جب ہم کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو ہم اس کی شکرہ نہ ادا کرتے ہیں جب ہمیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانکے ہم کہتے ہیں محاف کر دے میرے اللہ مجھ کو اے میرے پالنے والے میں تیرے سے معافی مانکہ ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ پھر نہیں کروں گا یعنی توبہ کرتا ہوں توبہ کا مطلب ہے نہ کرنے کا پرومیس برائی بدی گناہ نہ کرنے کا پرومیس اس کو کہتے ہیں توبہ اور توبہ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے یایسے کہ استغفراللہ ہے یہ توبہ ہے مولانا امام حسن ہمارے پیر حسن بیٹھے تھے بہت علم تھا ان کے پاس غیر قوم کے لوگ بھی ان کے پاس اپنی علم کی سوال لے کے آیا کرتے تھے تو پھر حسن بیٹھے تھے ایک شخص آیا حقبان کی عرص کی میرے گھر میں اولاد نہیں آپ دعا کرے خدا مجھے اولاد دے دے فرمایا اچھا استغفراللہ کی تصویح پڑھا کرو چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی کہتی یا حضرت ہمارے گھر کے اندر بڑی تکلیف ہے یعنی کہ میل ملات نہیں حضور نے فرمایا استغفراللہ کی تصویح پڑھا کرو چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا وہ بیماری کی شکریت لے کے آیا تو پیرا سن نے فرمایا کہ اچھا تم استغفراللہ کی تصویح پڑھا کرو پانچ سات آدمی الگ الگ جدی جدی شکریت لے کے آئے سب کو یہ ایک ہی پوری کی دی ایک ہی روا دی استغفراللہ کی تصویح پڑھا کرو تھوڑی آرام ملا تو ایک آدمی جو بیٹھے تھے اور اس میں سے ایک شخص نے کہا یا حضرت آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا حضور فرمایا کہ دکھ تکلیف گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں خدا تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ ایسی کوئی مشکل ایسی کوئی تکلیف نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں یعنی خدا تو کسی کو دکھ نہیں دے گا وہ تو رحیم و کریم ہے اس کے دل میں حسد نہیں نندہ نہیں غضب نہیں وہ غضب کرتا ہے تو حد سے زیادہ جب ہی کوئی چیز ہو جاتی ہے پھر وہ پیٹتا ہے اور خدا تعالیٰ جب پیٹتا ہے تو کوئی چھوڑا نہیں سکتا برباد کر دیتا ہے مگر پھر بھی وہ سزا دینے میں بھی رحیم کرتا ہے کیونکہ اس نے ایک جگہ کہا ہے قرآن میں میں کسی بھی آدمی کی شکتی سہن شکتی سے زیادہ دکھ نہیں دیتا یہ اس کی رحمت ہے تو مولانا حسن فرمایا کہ ہر مشکل ہر تکلیف ہر دکھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے اس کے لئے میں نے کہا کہ تم اپنے گناہوں پہ توبہ کرو اور مولا مرتضی علی کے حضور میں کچھ لوگ بھیٹے تھے تو برطب کے لئے کوئی سوال نکلا تو مولا مرتضی علی فرماتے ہیں کہ دیکھو خوبصورتی تندرستی مال دولت روزی رزق کپڑے لتے مکان سواری گھوڑے مونٹ مغیرہ جو کچھ بھی انسان کی سہولت اور اس کے کمفرٹ کے لئے اس دنیا کی اندر چیزیں ہیں اگر تمہیں چاہیے کہ اس کے اندر تمہاری برکت ملے یعنی تم غری ضرورتوں کے حساب سے تم کو چیزیں ملے تو ہر وقت خدا تعالی کی شکر گزاری کرو اور شکر الحمدللہ کی تصویر نکالا کرو اس سے روزی بڑھتی ہے اس سے کمفرٹ بڑھتا ہے انسان جو ضرورت کی چیزیں وہ بڑھتی ہیں یعنی کہ اس کو برکت ملتی ہے خدا تعالی اس کی روزی کوشہدہ کر دیتا ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے قرآن شریف کی اندر ایک لفظ دیا ہے فرمایا کہ تم دعا مانگو رزق کریمی رزق کریمی یہ خدا تعالی نے قرآن میں لفظ لکھا ہے رزق کریمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزق بھی ہمیں دے کہ جس کے لئے ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن تو کریم بن کے یعنی سخی بن کے کریم کہتے ہیں سخی کو کریم کہتے ہیں جنرس کو تو ہم کو وہ چیزیں بھی دے کہ جو ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن بخشش دیتا ہے جیسے کہ وہاب یا وہاب اس کا مطلب یہ ہے مانگے بغیر دے دے اس کو وہاب کہتے ہیں اور بخشش دینے والا مثال کے طور پر آپ نے ایک ڈالر کا کام کیا ہے تو خدا نے آپ کو دو دے دی یہ اس کی کریمی پنہ ہے یہ اس کی کریمی پنہ ہے اس کو کہتے ہیں رزقِ کریمی کام کیا ایک ڈالر کا اس نے دو چاہ ڈالر دے دیے اب پھر سے بخشش دی ہم اس کو ٹپ کہتے ہیں نا ادھر تو خدا دلہ کریم ہے وہ رزقِ کریمی دیتا ہے پھر حسن کبیزن کہتے ہیں ایک خرفہ کر مہربانی کر راضی ہو دو چیزیں مانی کرپا کرو اور راضی ہو تجھے تروٹے نو نند پامو نو نند دنیا میں آج تک کسی شخص کو ملے نہیں نو نند نند کہتے ہیں نیامت کو یہ نو کی نو نیامتیں آج تک کسی ایک انسان کے پاس نہیں ہوئی کسی کو ایک دیتا ہے کسی کو دو دیتا ہے بہت خوش نصیب ہوگا تو پانچھے ہوئیں گی آج نو تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے لیکن پیر حسن کبھی جن کہتے ہیں کہ تو جو چاہے تو نو کی نو دے رہے میں نو نیامتوں کا اسی بہت دفع کر چھکا ہوں کہ جس کے اندر سب سے بڑی جو نیامت ہے رسول اکرم فرمایا وہ ہے ایمان کی جب خدا تعالیٰ کسی کو ایمان کی بکشش دیتا ہے یعنی اس کے دل میں خدا تعالیٰ کا ایمان آتا ہے تو رسول فرماتے ہیں اس سے بڑی نیامت اور کوئی نہیں سب سے بڑی نیامت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر ایمان ہونا چاہئے وہ رب العالمین ہے خالق ہے مالک ہے قدرت والا ہے قادر مطلق ہے قادر مطلق کا مطلب absolute authority اس کے بغیر کوئی نہیں جب ہمارے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے تو نبی فرمایا اس سے بڑی نیامت کوئی نہیں کیونکہ باقی سب چیزیں خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بعد ملتی ہیں سب کا درجہ اس سے نیچے ہے جو آدمی مومن ہے جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ خدا کی فرمان پر عمل بھی کرتا ہے اور عمل کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے خدا راضی ہونے سے اس کو بخشیشیں ملتی ہیں اور خدا راضی ہونے کی وجہ سے اگر کبھی انسان نے کوئی اپنی ویکنس کے قارن سے کیونکہ ہیومن بینگ ہے وہ ویکن ہے بہت ویک ہے غلطیاں کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں نیچرل نسٹیٹس تو اس میں وہ اپنی رحمت شامل کر دیتا ہے بخشش دے دیتا ہے مولانا امام جعفر صادق ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ابو شاکر دستانی نام کا ایک مشہور ایتھسٹ تھا یعنی کہ خدا کو نہیں مانتا تھا مسلمان نہیں تھا مذہبی نہیں تھا اس کو کوئی اور وہ مشہور تھا کہ یہ آدمی خدا کو نہیں مانتا دہریہ کہتے ہیں اس کو عربی میں مولانا امام جعفر صادق مہینے میں دو چار دفعہ پھر بعد میں تو ریگونر ہو گئے ہر جمعہ کو دوپیر کی نماز کے بعد حضور بیٹھ جاتے تھے باہر اور سنکل دوہزار لوگ آتے تھے مولانا امام جعفر صادق واضح فرمایا کرتے تھے سوالوں کے جواب دیتے تھے آج ہم اس کو سیمینار کہتے ہیں کہ پہلے دیکچر ہوتے پھر سوال جواب ہوتے ہیں تو یہ آدمی کھڑا ہو کے ایسے بہت قسم کے سوال جواب کیا کرتا تھا اس بات کی ارگومنٹ ہوئی کہ خالق اکبر سب سے بڑا کرییٹر پیدا کرنے والا خدا تعالی ہے اس نے وہ سارا لیکچر سنا کچھ بولا نہیں لیکن جب دوسرے دفعہ ایک دو لیکچر نکل گئے تو ایک کانچ کے چھوپے میں یعنی بوٹل میں یا ایسا کوئی برطن ہوگا اس کے اندر کچھ جیوان تو لے کے آیا ابھی ایک نارمل خدا تعالی کی قانون کے اندر جو سرشتی کے رچنا کا قانون ہے اور سرشتی کے چلنے کا قانون ہے اس کو ہم انگلیش میں فیزکس کہتے ہیں اس لو کے اندر یہ سارا خدا کا بنایا ہوا قانون ہے دیکھو کسی جگہ بارش پڑی ہو ہے اور ایک گنی بیگ اس کے اوپر یا کوئی کپڑا آپ پھینک دو کی چڑھ ہو جگا مد تھوڑے ٹائم کے بعد بارش ختم ہو جائے سورج نکلے گا تو یہ جو جگہ ہے اس کو کوئی ہلا رہے نہیں اسی طرح سے یہ کپڑا یا گنی پڑی رہوے اور تھوڑا تھوڑا پانی کبھی برست آ رہوے کبھی پانی مرسے کبھی سورج نکلے اور اس کو نہ چھیڑا جائے تو کچھ دنوں کے بعد اس میں چھوٹے چھوٹے جرمز پیدا ہو جائیں گے یہ آپس میں ایک دوسرے کو کھا کے بڑے ہو جائیں گے یہ بکٹیریہ جو ہے یہ بڑے ہو جائیں گے تو اس میں جیوان آ جائیں گے لاروہ کی طرح اس میں جیو ہے تو اس نے اس طرح سے یہ لاروہ تھوڑا سا اکٹھا کیا اور تھوڑے پانی کے اندر دال کے ان کو مولا کے پاس لے کے آیا کہتا دیکھو یا حضرت ان کا خالق میں ہوں میں نے ان کو کریئٹ کیا ہے مولا پولے نزدی کا سکھڑا ہزار آدمی بیٹھے تھے نزدی آیا حضور نے فرمایا اس کا خالق تم ہے کہنے لگا ہاں میں نے پیدا کی ہے اور اس طرح پیدا کی ہے سوال تو ہو سکتا تھا لیکن مولا نے اس کو کٹ شوٹ کس طرح سے کیا اچھا یہ بتا کہ اس میں نر کیا کون ہے مادہ کون ہے یعنی فیمیل کون ہے میل کون ہے چھپو گیا سارے لوگ کھیکھی کر کے ہسنے لگے شرمند رہو کے چلا گیا اس لئے مولانا امام سلطان محمد شہد تار فرمایا کرتے تھے کہ تم جو دنیا کی دعا مانگتے ہو مانگو خوشی سے مانگو لگن ایک دعا روز مانگنا اور خاص کر کے نیاز کی پیالی اٹھاؤ تو اس وقت یہ دعا مانگنا یا مولا ہم کو حقیقتی سمجھ دے اور فرما کر کے پی جاؤ حقیقتی سمجھ the understanding of reality حق کیا ہے سچ کیا ست یہ وست تو جو ہے truth تک پہنچنے کی توفیق ملے یہ بہت بڑی چیز ہے یہ روحانی چیز ہے یہ علم کی حد ہے اس کی بڑائی ہے حقیقتی سمجھ ملے حقیقتی سمجھ آنے سے انسان کے اندر sense of justice پیدا ہوتی ہے کہ right کیا ہے wrong کیا ہے پھر اس کو بڑے کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے اگر یہ حق انسان کو پتا لگ جائے اگر انسان یہ جان جاوے کہ حقیقت کیا ہے تو وہ بہت سے نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں تقریبا ہر قسم کے گناہ سے وہ بچ جائے گا اپنے عمل سے اپنے کرم سے اپنے عامال سے اپنی کو اگر کسی آدمی کے پاس سے کچھ زیادہ مل گیا مثال ایک دفعہ کیا ہوا دار السلام کے بینج کے اندر سے میں کچھ چیک مٹانے گیا تو اس کے اندر ایک ہزار شیلنگ کی نوٹ زیادہ آگئی گھر آکے میں نے تو پیسے نہیں دیا چلا گیا گھر آکے جب اس کا زیادہ تھے آج سے تیس پہ انتیس برس پہلے بہت بڑی رقم تھی دوسرے دن میں جب وہ پیسے دینے گیا اب یہ ایک ہزار کی نوٹ دیکھ کے میرے دل میں تو یہی ہوا کہ یہ میرا حق نہیں ہے میرا حق نہیں اگر میری نظر بد ہوئے یعنی میرے خیال خراب ہوئے تو اس کو یہ سمجھ کے چلو مازے کریں گے لیکن اگر میں اس کو کھا جاتا تو مجھے عظیم نقصان ہوگا یہ سمجھ کہ جب پیسے واپس دینے گیا وہ آفریکن ٹیلر تھا اس کو میں نے جب یہ بتایا وہ رونے جیسا ہو گیا کہتا ہے میری دو شکر کرتا ہوں مجھ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہ پڑتی مگر سمجھانے کے لئے میں نے یہ بات کہی کہ کونسی چیز ہمارے لئے حق ہے کونسی نہیں مومنوں ابھی بات نکلی اس باری ریفائن بات کرو آپ کے ادھر تو لفٹ ایلیویٹر نہیں ہے لیکن ہمارے کی اندر ایلیویٹر ہے بیس پچیس برس کا جوان ہے وہ اوپر نیچے ایلیویٹر میں جاتا ہے ایک سٹوری ہے ایک دن ایک نڑکے کو میں نے پکڑ کے کہا اب اللہ تجھے معلوم ہے ایلیویٹر ایک دفعہ اوپر سے نیچے جاوے کیونکہ بہت وزندار ہے اس کے 250 ڈالر خرچ آتا ہے ایک ٹرپ میں آپ دیکھو تو صحیح کتنا ہمارے دھر خانے جمعت خانے کو مینٹین کرنے کے لئے ہمارا خرچ کتنا ہے ہم کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیا یہ میرا حق ہے کہ میں حضر امام کے پیسے دھائی ڈالر خرچ کروں جب اس سیکنڈ فور کے اوپر جانا ہوتا وہ دروازے باقی کے بند ہوتے ہیں تو اگر نہ میں ہمیشہ سیڑی سے لاتا ہوں ہم جمعت خانے کا پانی یوز کرتے ہیں ٹائلٹ پیپر یوز کرتے ہیں جمعت خانے کے کارپٹ یوز کرتے ہیں ہم یہ سب چیزیں یوز مولانا حضرت امام سلطان محمد شہد تار نے ایک فرمان کیا کہ جو لوگ دسوند نہیں دیتے وہ چور ہیں کسی نے پوچھا یا مولا وہ کیسے چور ہیں فرمایا کہ وہ جماعت خانے کی چٹائیاں بجلی پنکھا جو کچھ بھی یہ جماعت خانے کی اندر ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں لیکن دسوند نہیں دیتے تو وہ ان لوگوں کے جو دسوند دیتے ہیں اور جماعت خانے میں خرج کرتے ہیں ان کے یہ لوگ چور ہیں جو دسوند نہیں دیتے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہر قدم قدم اور ایکشن کے اوپر ہمیں اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ میرا یہ عمل برابر ہے ٹیلیفون اٹھایا ہلو خلانہ آدمی اگر اس طرف کوئی کروہ ہونے تو کیا ہے ٹیلیفون رکھتیا اب یہ جو ایک قسم کی رودنس ہے کیا سچ مچ حق ہے بہت سے لوگ ہیں جو رود ہیں رود کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا چھرے ہیں پروانی کرتے یہ چیز مگروری اور بڑا اظاہر کرتی ہے اس کی طرف دیکھو اگر وہ رود ہو گیا تو کیا ہوگا تو ایسی ہماری زندگی کی چھوٹی بڑی تمام چیزوں کے اندر ہم خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے اترتی ہیں وہ کھرپا کرتا ہے کبھی کبھی فرانی باتیں یاد آجاتی تو ریپیٹ بھی ہوتی ہے میں نے اسی جمعت خانے کے اندر ایک دفعہ بات سنائی تھی کہ کس طرح سے نمرود کو شیرنی کا دودھ پلا کے خدا نے بڑا کیا اور یہی نمرود بڑا ہو کے خدا کا دعویٰ کیا خدا کا سامنا کیا یہاں ایک اتنی رحمت کی خدا تعالیٰ نے کہ یہ پیدا ہوا ایک دن کا تھا اس کی مر میں جاتے تھے لوگ یعنی بوٹ میں اللہ نے حکم کیا اے ملک الموت اس بوٹ کو دوا دو کہتا یا اللہ اس میں ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے فرمایا اس کی ماں کو بھی مار ڈالو اور اس کو اس کی چھاتی پہ رکھ دو ایک پلینک کے اوپر اس کو ڈال دو باقی سب کو فنا کرو تو ملک الموت دھوج نے لگا مگر اللہ کا حکم تھا ماں کو بھی مار ڈالا ایک لکڑی کے تختے پہ اس کو موت کو پوچھا تھا کہ تُو نے اتنی جانے قبض کی ہے کبھی تیرے دل میں دیا آئی تو جواب دیتا ہے کہ یا نبی ایک وقت ایسا ہوا کہ یہ ایک دن کا ایک بچہ سمندر کے اندر ادھر مچیاں ہیں بڑے بڑے جانور ہیں گرد گرد کوئی جگہ نہیں اور لیکن اللہ کا حکم میں توڑ نہیں سکتا دوسری دفعہ کہ یا نبی مورود نے جنت بنائی اور جنت کے دروازے کے اوپر خدا تعالی نے خدا تعالی نے حکم کیا اس کو مار دادا ارے بھئی اس نے اتنی بہت جنت بنائی تو حضور صلی اللہ سلم فرماتے ہیں کہ اے ملک الموت وہ ایک دن کا جو بچہ تھا وہ یہی نمرود تھا وہاں خدا تعالی کی اتنی بڑی رحمت کہ یہاں اس نے آکے پھر خدا کا دعویٰ کیا مگر خدا تعالی ہمیشہ امتحان لیتا ہے پرکشہ لیتا ہے اس لئے ہم کو ہمارے امام نے فرمایا ہمیشہ دعا مانگتے رہو کہ اے مولا پرکشہ نہیں لینا اے مولا امتحان نہیں لینا کیونکہ ہم ویک ہیں سب فرمایا ایک پرکشہ تمہارے اوپر پڑی ہے مگر تم اس میں بھی پورے نہیں اور وہ پرکشہ ہے دسوند کی دسوند اتنی ضروری چیز ہے اتنی ضروری چیز ہے کہ ہمارے پر حسن قبیردین نے کہا ہے کہ اگر تم دسوند نہیں تو تم دین کو نہیں جانتے تم مذہب کو سمجھ نہیں سکتے اگر دسوند نہیں ہو تو تمہارے آمال سڑ جائیں گے جس طرح سے کوئی جھاڑ کے موڑیے سڑ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ جھاڑ مر جاتا ہے اس طرح سے فرمایا کہ دار دار پتے پتے سڑ جائیں گے برباد ہو جائیں گے اگر تمہاری دسوند برابر نہیں تو دسوند ہمارے لئے ایک پرکشہ ہے اس دنیا کے اندر مال کی محبت سب سے سٹرونگ ہے مال سے پیار کرنے والے بہت زیادہ ہیں اور مال ایسی چیزیں دنیوں میں کہ عورت مرد کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں مال کی وجہ سے باپ بیٹے میں لڑائی ہوتی مال کی وجہ سے بھائی بھائی دشمن ہو جاتے ہیں مال کی وجہ سے دنیا میں ہزاروں میں سال ہیں مال کا پیار بہت مری چیز ہے مال کی محبت خدا کسی کو نہ دے ایک ٹک کی ایک گزاری بھول جائے مال کی محبت سے بچنے کے لئے خدا تعالیٰ نے یہ زکاة اور عشر رکھ لیے تاکہ اپنے ہاتھ سے ہم اس کو نکالیں چھوڑیں جو آدمی دستون دیتا ہے اس کا دل نرم رہتا ہے دستون دینے سے مولا کی محبت زیادہ ہوتی ہے دستون دینے سے ہم کو برکت ملتی دستون دینے سے دل کے اندر ایسا بھرا یعنی تصنی رہتی ہے کہ میرا مولا بیٹھا ہے دستون دینے سے بہت سی بلائیں دور سے ہی ہٹ جاتی ہیں کیونکہ دستون نرجین آہار کہیں دستون جو ہے وہ مولا کا کھانا ہے اور جو آدمی مولا کا کھانا کھا جا گئے اس کو دنیا کے اندر کھانا سے برکت ملتی میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی دستون کھا جاتا ہے وہ دوسرے کا مال کھانے کے اندر کبھی بہندر کری کرے گا اس کو تو موقع ملے گا وہ حضم کر دے گا لیکن جو آدمی دستون دی ہوگا وہ دوسرے کا مال کبھی نہیں کھائے گا جو دستون دی ہوگا وہ حق پہ رہے گا اس کو بدی برائی کرنے کے لئے بے ایمانی کرنے کے لئے بیک لگتی در لگے گا دستون جو ہے وہ انسان کے دل کی اندر نچند سونے کی راحت پیدا کرتا ہے رات کو آدمی سو جاتا ہے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا اس کو پتہ میرا مولا بیٹھا ہے اور جو دستون کے اوپر فارمان ہے خصوص ایمان سلطن محمد شاہ کے اور گنان پیر حسن کبیر دن کے پڑھو تو انسان کو پسا لگے کہ دستون اتنی بڑی چیز ہے کیونکہ جو دستون ہے دستون مال واجب وہ ہمارے دین کا پایا ہے دو چیزیں ایک تین وقت کی دعا برابر پڑھنی اور دستون برابر دینی یہ دو چیزیں جو آدمی سنبھال کے رکھتا ہے وہ اپنے دین پر مضبوط رہتا ہے اور مولا اس کو بے ایمان نہیں ہونے دے گا اور مولا اس کو زمین پہ گرنے بھی نہیں دے گا دکھ تکلیف تو آئیں گی لیکن مولا اس کا ہاتھ پکر دے گا اس کو خوار نہیں ہونے دے گا اس کو برباد ہونے نہیں دے گا وہ ہمیشہ اس کا مددگار رہے گا دسون آدمی کوئی سو ڈالر کماوے اور اس میں ساڑھے بارہ دے دے وے کوئی بڑی چیز نہیں اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو دندار کرپا اگر خدا کی چاہیے تو اس میں یہ قائدہ بنایا ہے میں نے عرض کی نا کہ قرآن میں ون تھڑڑ قرآن لوگ ہیں تو اس میں یہ ہے کہ تم اشہ اللہ دو دست تک اللہ کے اور دھائی تک رسول کے رقاق دو یہ ساڑھے بارہ پرسنٹ بنتے ہیں اور خمس کی بات بھی ہے قرآن شریف کی اندر خمس یہ ہے کہ آپ کو ایک آئے کی کل چیز محنت کے بغیر مل گئی رستہ میں کوئی چیز پڑی مل گئی تھیلی مل گئی آپ کو لوٹری لگ گئی تو وہ چیز کے جس کے اوپر آپ شریف نے یا دماغ میں محنت نہیں کی تو اس کے لئے خدا تعالیٰ نے خمس بیان کی ہے ٹوئنٹی پرسنٹ خمس مینز ون ففت لیکن ہمارے اماموں نے ہم کو یہ کہہ دیا کہ تم اگر اپنی روزی کمانی میں سے اپنے نفع میں سے برابر جو دس اور ڈھائی پرسنٹ لے دو تو باقی اس میں سب کچھ آ گیا میں قبول کرتا لیکن اس کے علاوہ ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم کو اپنی روزی رزق میں اپنے سگے کٹم بھی ہیں اپنی فیملی ہے ان کی مدد کرنی چاہیے ساڑھے سات پرسنٹ اس کے ہیں کہ ہم اپنے کٹم قبیلے کی مدد کریں اور اگر کٹم قبیلے میں ایسا مدد لینے کے لائک کوئی نہیں سب اچھے مالدار ہیں تو فرماتے ہیں کہ اپنے یارو دوستوں کی اندر پرسنٹ پرسنٹ مطلب کہ آدمی کو بیس پرسنٹ اپنی آوک کا یوز کرنا چاہیے خدا کے رستے میں ساڑھے بارہ پرسنٹ دس مند ہے اور ساڑھے سات پرسنٹ اس کی خیرات میں آتے ہیں نبی کریم فرماتے ہیں کہ خدا کبھی غصے ہو جائے تو اس کو تھنڈا کرنے کا ایک رخت ہے تو کسی نے پوچھا یا نبی جلدی بتا حضور فرمایا صدقہ کرو صدقہ یعنی وہ لوگ جو سخت تکلیف میں ان کو خیرات دو اس کو صدقہ کہتے صدقہ ہم جمعت کھانے میں نہیں دے سکتے صدقہ ہمیشہ غیر قوم کے اندر غریبوں کے اندر کوئی بکھاری ہے نادار ہے بیمار ہے ان لوگوں کو ہم جو مدد کرتے ہیں وہ صدقے میں آتا ہے اور نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے خدا کا غصہ تھنڈا ہوتا ہے ہماری بھول چک ہو جائے تو خدا غزب کرتا ہے اس سے حصہ تھنڈا ہو جاتا ہے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے پاس کوتور پہ جایا کرتے تھے نا ہمیشہ کوتور پہ گئے سلام کیا کہتے یا اللہ یہ فراؤن خدای کا دعویٰ کرتا ہے یہ دین کا دشمن ہے آپ کو دکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے مذہ پھیلتا نہیں تو اس کو برباد کر دے فرمایا اچھا موسیٰ تو میرا نبی اگر تو کہتا ہے تو میں اس کو برباد کر دوں گا دو برس لگے گئے کیوں دو برس فرمایا وہ تو نہیں جانتا اچھا دو برس ہو گئے فرما تو برباد نہ ہوا موسیٰ بڑا حیران کہ خدا کا وعدہ پورا نہ ہوا جا کہ کوہ تو پہ عرص کی اللہ کیا بات ہے تو نے کہا دو برس میں موسیٰ میں کیوں دو ہزار آدمی روز اس کا کھانا کھاتے ہیں دو ہزار آدمی روز اس کا کھانا کھاتے ہیں اور یہ دو ہزار میں میرے عابد بھی ہیں کچھ وہ دعا مانگتے ہیں کہ اے خدا اس کی عمر دراز کر اس کو برکت دے اس کے اوپر رحمت دے وہ اتنے معصوم ہیں ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ خدا ی کا دعویٰ کرتا دین کا دشمن ہے لیکن اس طرح سے ملا ہوا رزق جو میں بھیجتا ہوں لیکن اس کے لئے دعا مانگتے ہیں تو یا خدا یا پھر کیا کیا جائے فرما تو اس کا رسوڑا یہ دو ہزار آدمیوں کو کھانا کھلانا یہ جو بند کر دے تو یہ برباد ہو جائے گا موسیٰ نبی واپس آئے اپنے مریدوں کو اکٹھا کیا اور کچھ ایسی چال چلی میں آپ کو شوٹ کہتا کیونکہ سٹوری بہت لمبی ہو جائے گی وہ رسوڑا بند ہو گیا جیسے یہ رسوڑا بند ہوا یعنی دو ہزار آدمی کو کھانا پھرانا بند کر دیا پھر ان برباد ہو گیا ہمارے مذہب کے اندر میں 1938 کی بات کرتا ہوں آپ میں سے کوئی ایسی شخص ہوں گے جنہوں نے حبیب بینک کا نام سنا ہے پاکستان میں انڈیا کی اندر حبیب بینک تو لندن میں بھی ہے یہ حبیب بینک کے جو اوریجنل لوگ تھے ان کو کہتے تھے کسارے والے یہ لوگ اسماعیلی تھے 1938 میں اپریل مہینے میں انہوں نے دیکلیر کیا کہ ہم اسنا شریع بن جاتے ہیں مذہب چھوڑ کے اسماعیلی تو چلے گئے ہوا پا ہوا ہماری مذہب کے اندر ہماری جماعت میں اب مرد لوگ ایک شادی کی بات تھی جس کے اوپر اسنا شریع مسجد میں جا کے سائن کر دی لیکن ان کی مائیں ان کی گھر والیاں ان کی بہنیں اور ایک بھائی بھی یہ لوگ اسماعیلی مذہب کے اوپر پھکتے رہے اور ہمیشہ گھر کی اندر کجیا کنکاف ہو گئے اب اندر کھانے پھر یہ ہو گئے ظاہر میں یہ لوگ سنا شریع تو ہمارے مذہب میں جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کوئی علم نہیں ہوتا تھے سلطان محمد شاہ کے حضور میں کسی آدمی نے 1945 کے اندر ذکر کیا کہ خدا سات آٹھ سال ہوئے ان کی تو چڑھتی ہوتی رہی یہ تو دین کے دشمن بنے بیعت توڑ دی کیا وہ کیا مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا دیکھو ان کی سخاوت بہت ہے اس کے لئے ان کی برکت بند نہیں ہوگی آج بھی ان کے ہسپیٹل ہیں فری دعا دیتے ہیں ان کے سکول ہیں فری سکھاتے ہیں ان کے اورفنیجز ہیں جس کے اندر نے لکھا ہوئے کھوجا اورفنیج پور گرلز لڑکیوں کے لئے ان لڑکیوں کو یتینوں کو یہ لوگ پالتے ہیں بڑے کرتے ہیں اٹھارہ بیس برس کی عمر میں ان لڑکیوں کی چاہے وہ اسمائلی ہوئے کہ اسمائلی ہوئے دونہ لڑکی ادھر جاتی ہیں ان کی شادی کرا دیتے ہیں شادی میں دیچ دیتے ہیں سارا خرچہ دیتے ہیں اور اتنا نہیں کہ شادی کرا کے چھوڑ دے ہیں ہر برس دس بیس اس طرح سے شادیاں کراتے ہیں اور ہر برس ان کا دھیان بھی رکھتے ہیں کہ عید تہوار آوے تو اپنی لڑکیوں کی طرح سمجھ کے یہ ان کے گھر میں توفے اور گفت بیارہ بھیجتے رہتے ہیں ان کی بے حساب سخابت ہے مولا رسول تنوش فرمایا جب تک ان کی سخابت ٹکی ہوئی ہے یہ لوگ برباد نہیں ہوئیں گے رسول فرمایا ہے کہ خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لئے خیرات کرو میرے پاس بہت دفعہ بھائی بھائی جب یہاں دینا کچھ ایسے کی تکلیف کے لئے تو میں ان کو کہا کرتا ہوں درسون برابر دو اور اس کے اوپران تھوڑی سی خیرات کرو ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ پچاس تکہ کرو مگر کچھ نہ کچھ انسان کو خیرات کرنی چاہیے اور خیرات ایسی جگہ کرو کہ وہ پھلے ایسے خراب آدمی کو جو اس پیسے سے بدیاں کرے گناہ کرے وہ خیرات نہیں وہ تو آپ نے اس کو اتجن دیا تو خدا تعالیٰ کے اس دربار میں ہماری روحانیت کو سیدھا کرنے کے لئے روحانیت میں اچھا اٹھنے کے لئے موت کے بعد آخرت صدھرنے کے لئے خدا تعالیٰ کے نور تک پہنچنے کے لئے دنیا کے اندر بھی دنیا کی چیزیں کرنی چاہیے اور رات کو اٹھ کے خدا تعالیٰ کے عبادت کرو دن کو بھی اس کو یاد کرتے رہو رات کو تو نیند چھوڑ کے اپنی تکلیف اٹھا کے بھی اس کو یاد کرو عبادت کرو دن دنیا میں مولا اس کا عوض دے گا چڑھتی سے بچاوے دن دنیا کی نیامتیں دے بکششیں دے روحانی طاقت دے روحانی برکت دے مولانا حضر امام ہمیشہ آپ پر راضی رہوے روزی رزق پارک کمانی میں برکت دے دستان سکریت میں پورا رکھے فرمان بردار بنا عابد بنا مولا پرحزگار بنا روحانی روحانی روحانی